اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج آٹھ جون دو ہزار اکیس ہیں اردو کا جو ٹنت کلاس کے لئے آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سوالات جو ہم نے خاجہ گلام سیدین کا جو یہ لیسن آپ کی اس اردو کتاب میں شامل ہے جس کا عنوان ہے اقبال اور انسانیت بچو آخر پر اس کے جو سوالات دیئے گئے ہیں پہلا سوال جو ہے وہ ہے سالیہ زنگی کی تعمیر کے لئے اقبال نے کس بات کو ضروری قرار دیا ہے اس کا جواب ہے جو آپ نے پڑا ہے سالیہ زنگی کی تعمیر کے لئے اقبال نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی خودی کا احترام کریں یعنی پہلے ہمیں اپنی پھر دوسروں کی جو خودی ہے ان کا احترام ضرور کرنا چاہے یہ خودی ایسی ہونی چاہے جو گھمنڈ سے پاک ہو اور گرور سے بھی اس میں گھمنڈ بھی نہیں ہونا چاہے اور گرور بھی نہیں ہونا چاہے جب انسان رواداری یعنی بے تاثبی کو اپنی کشتی کا بادبان بناتا ہے تو صداقت دیانت وغیرہ کی سپتیں اس میں آ جاتی ہے اب اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے خودی سے کیا مراد ہے یعنی ہم خودی کس سے کہتے ہیں جواب ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو خودی ہے یہ خودشناسی اور مارفہ دن نفس ہے خودشناسی اپنے آپ کو پہچاننا خودشناسی ہم کس سے کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا مارفہ دن نفس نفس کو کہتے ہیں جب یہی دو چیزیں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دوسروں کا احترام کرنے لگتا ہے یعنی اقبال کے نزدیک خودی خودشناسی اور مارفہ دن نفس ہے جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے پہلے انسان جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ضروری بات ہے پھر وہ دوسروں کا بھی احترام کرنے لگتا ہے سوال نمبر تین جو ہے اقبال کی شائری جو ہے اس کے بنیادی فکری پہلو کیا ہے یہ سوال نمبر چار ہے اس کا جواب ہے اقبال کی شائری کے بنیادی فکری پہلو یہ ہے یہ سوال نمبر چار وہ پہلا جو ہے رنگ و نسل قوم و ذات پات اور ملک و وطن کی فضوئی دیواریں فضوئی ہم بے فضول یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو رنگ و نسل قوم و ذات پات اور ملک و وطن کی فضوئی دیواریں توڑ کر زنگی کے حسین نقشے کو سمارا جائے دوسرا جو پوائنٹ ہے جو اقبال کی بنیادی فکری پہلو میں شامل ہے وہ ہے علیوان سائنس کے فتح مندیوں نے انسان کو جو بے اندازہ قوت بخشی ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لئے استعمال ہو تیسرا انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے یعنی ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بننا سیکھیں یہ ہے اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو بچو یہ تھا سوال نمبر ایک دو اور چار کے جوابات انشاءاللہ اب جو باقی سوالات رہ گئے ہیں وہ ہم کل لکھیں گے شکریہ